السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال یہ ہے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں کیا مسواق تین بار ہاتھ دونے کے بعد کرنا چاہیے یا پہلے ہی کرنا چاہیے دیکھئے احادیث کے اندر مختلف طرح کے الفاظ ہیں لولا ان اشقا علا امتی لعمرتهم بس سواق اندہ کل صلاة یہ حدیث کے الفاظ ہیں بعض الفاظ میں غالبا اندہ کل ودو ان بھی ہے تو اس میں اس معاملے کے اندر توسع ہیں آپ جو ہے مسواق کر کے وضو بنائیے یا وضو کر کے آپ مسواق کر لیجئے نماز پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ دونوں کی گنجائش ہے اس پر حدیث پر عمل ہو گیا یعنی جب نماز پڑھنا ہو تو تب آپ مسواق کرے اب آپ نے چاہے وضو بنانے سے تھوڑا پہلے کیا ہے وضو بنا کر کے کیا ہے وہ نماز سے پہلے ہی ہے تو آپ کو نماز سے پہلے کرنا ہے یہاں تک کی بہت سارے علماء نے تو کہا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس پر بھی بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا مجھے بائید لگتا ہے کیونکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اور مسواق کریں گے تو موہ میں مسواق کرنے سے جو گندگی وغیرہ آپ اس کو کیا کریں گے تو اس میں مسئلہ ہے تو زیادہ اس حدیث کا اقرب جو معنی معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے اب نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے وضو کرتے وقت بھی ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی پر آپ نے عمل کیا تو حدیث پر عمل ہو گیا